انڈیا سے گھور آ رہے وہ دیش کو کیا آگے بڑھائیں گے وہ اپنے لئے تو کام کر سکتے ہیں لیکن انڈیا کا مقامل نہیں کر سکتے کبھی صرف چہرے کیا رہے گا اتنے چہرے میں نے آپ سے کھا یہ کوئی سوال بڑا نہیں ہے گڑھوندن کے لیے اور بی جے پی سے لڑائی کے لیے اور سب سے بڑی بات ہے سب کے پاس انوار ہے سب کے پاس کچھ نو کچھ ایسے کام ہیں جو ہم بتائے جا سکتے ہیں ایکزمپلری کام ہیں مان لو اول پینشن سکھی کرمشاریوں کی اتبریس کے بعد یہاں کانگریس نے لاغو کر دی بہت سی جگہ اور بھی ایسی یوجنہ ہیں جو کوئی نہ کوئی نکل کر رہا ہے یا ان کو اپنا رہا ہے تو یہ جو لیڈرشپ ہے ہر لیڈرشپ کے پاس ایسے کام ہیں جو جنتہ کے حتمیں ہیں جنتہ کو بتائے جا سکتے ہیں ان کا بھوی سے بہتر ہو سکتا ہے بی جے پی کو تو کتنا دیکھ لیا دس سال اور کتنا دیکھ ہو گئے آپ دس سال میں بھی مانیپور جیسی گھٹنا ہو جائے سوچی آپ اور کیول اس لیے گھٹنا ہو رہی کہ انہیں سوارت ہے اور لوگ سما میں نہیں آ پا رہے سوچی آپ یاد کیے وہ دن سوچو دیش کی جنتہ کو کتنا پردھان منتری پر بھروسہ بڑھا ہوگا لوگ تند پر کتنا بھروسہ بڑھا ہوگا جب پردھان منتری جی سیڑھیوں پر سر رکھ کر کے چڑھے سوچو جس دیش کے پردھان منتری نے سیڑھیوں پر سر رکھا ہو لوگ تند میں کتنی خوشی ہوئی ہوگی جنتہ کو آج وہی لوگ لوگ سما کو نہیں فیس کر پا رہے تو دس سال کا یہی تو ہے کہ فیس نہیں کر پا رہے اور پھر کسانوں کو ملا کیا یہاں رائستان میں بتاؤ آئے دو گنی ہوگی کسان ہوگی کیا ڈیزل پیٹرول کا منافع کس کے ہاتھ میں جا رہا ہے سرسوں کے تیل کا منافع کس کے ہاتھ میں ہے یہ جو ریفائن تیل ہے اس کا منافع کس کے ہاتھ میں جا رہا ہے یہ جو ضرورت کی چیز ہے ان کا منافع کس میں اگر کسان پہ آجائے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے